بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب دوسری مرتبہ صدر کے عہدے پر فائز ہونے والے محترم جناب عاصف علی زرداری صاحب کے خطاب پر یہ جو پہلا پارلیمانی سال ہے ہمارا اس پر بحث کا آغاز ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب صدر نے اپنے خطاب میں ایک ویژن کا ذکر کیا ہے میں اس بات کی بھی اجازت آپ سے اور اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے لوں گا کہ میری گفتگو میں جو کرٹیکل نکات آئیں گزشتہ پندرہ سالوں سے جو سندھ میں گورننس رہی ہے اس سے متعلق کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطاب کو جو گزشتہ پندرہ سال جس طرح صوبے میں حکمرانی رہی اور جو وہاں کے حالات ہیں کم از کم اس کی روشنی میں اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے تو اسے ایک پوزیٹیو کرٹیسیزم سمجھا جائے میری گفتگو کو سننے کے بعد یہ قرارداد میرے حضب اختدار کی بینچ سے پاس نہ ہو کہ فاروق ستار صاحب کو آپوزیشن کی بینچوں پر بٹھا دیا جائیں میرے خیال میں میں نے پہلے یہ فور ورننگ اس لئے دے دی ہے کہ اگر ویژن کی بات کیے تو اس طرح ہے نا کہ آسمانوں پہ نظر کر انجوم و مہتاب دیکھ آسمانوں پہ نظر کر انجوم و مہتاب دیکھ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ اب اگر ایک یونیفائنگ سمبل ہونے کی بات کی ہے فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان ریاست اور ریاستی اداروں کے درمیان ایک اشتراکیت کی بات کی ہے تو پھر آئین کی وہ شکے کہاں ہیں کہ جسمیں لازمی طور پر مقامی منتخب اداروں کو بلدیاتی اداروں کو اور تیسری سطح کی اہم ترین جمہوریت کو ریاست کا بھی ایک لازمی جس قرار دیا گیا ہے آرٹیکل سات میں پرنسپلز آف پالیسی کی بات کریں تو حکومت پر یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ اس میں ایک موثر بااختیار باوسیلہ خود کفیل اور ایک آزاد خود مختار بلدیاتی نظام اور مقامی حکومت کا قیام لازمی ہے اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس خواب کی میں نے بات کی ہے اگر محترم اچھا اب محترم صدر مملکت کا تعلق میرے صوبے سے ہے تو میرا زیادہ حق ان پر بنتا ہے یہ بات کرنے کا کہ اگر ان کے صوبے کی گورننس ٹھیک نہیں ہوگی گزشتہ پندرہ سالوں میں وہاں ایک بدترین حکمرانی اور ایک کرپترین حکمرانی کا دور دورہ رہا وہاں جس طرح نوجوانوں کے حقوق سلف ہوئے جس طرح جالی ڈومی ساحل پہ نوکریاں دی گئیں کوٹا سسٹم جو کہ غیر آئینی ہے دو ہزار تیرہ میں اپنی موت آپ مر گیا آئین میں کہیں پر اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی دھڑلے کے ساتھ اگر وہاں اشتیارات آتے ہیں اخبارات میں یا ویب سائٹ پر تو اس میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ سندہی اور سندھ شہری اگر ویجن کی بات کرنی ہے تو پھر یہ سندھ شہری اور سندھ دہی کا آج بھی فرق تمام انتظامی امور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم سوبائی حکومت ہے بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے اس مرتبہ آپ نے مرکز میں بھی حکومت کی ہے لیکن آپ کا لٹمس ٹیسٹ سوبائی سندھ ہے اگر صوبائی سندھ میں سندھ کے شہری کوٹے پر ساڑھے تین لاکھ کراچی حضر آباد اور سکھر کے نوجوانوں کا حق مارا جائے اور یہ نوکریاں جالی ڈومیسائل وانوں کو دی جائے جن کا میٹوک کراچی کا نہ ہو لیکن ڈومیسائل بنانا آسان ہو میرے بچے نہ لاہور کا ڈومیسائل بنوا سکتے ہیں نہ لڑکانا کا ڈومیسائل بنا سکتے ہیں یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس ویژن کے سر کو ہاتھ اور پیر دیں گے اور اسے زمینی حقائق کے ساتھ جوڑیں گے سپیکر صاحب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں وہاں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر بھی آؤں گا لیکن یہ ویژن کی بات ہوئی سب کو یونیفائی کرنے کی بات ہوئی تو جو پولرائزیشن بڑی ہے جس طرح سٹریٹ کرائمز نے سر اٹھایا ہے میرے بے گناہ معصوم نوجوان مضاہمت نہ کریں موبائل ان کے چھینے جائیں ان کے گاڑیاں چھینی جائیں ان کے لیپ ٹاپس وہ ساتھ لے جا رہے ہوں کارپوریٹ سیکٹر میں کام کریں وہ چھینے جائیں میری بہنوں کے پرس چھینے جائیں اور وہاں جو نوجوان کھڑا ہو اسے بغیر مضاہمت کے شوٹ کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ کراچی کا علمیہ نہیں یہ قومی سانحہ اور قومی علمیہ ہے اس پر اس ایوان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے صدر مملکت کو جو انہوں نے خطاب کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انویسنگ ان پیپل کراچی جو چار ہزار ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے اسے مرکز سے چالیس ارب کی خیرات ملے اور صوبے سے بیس ارب کی خیرات ملے اور پھر بھی اس کراچی سے یہ کہا جائے کہ وہ کراچی چلے تو پورا ملک چلے کراچی چلے تو اسلام آباد چلے کراچی چلے تو راول پنڈی چلے اور اسی کراچی کو ایک بوٹی کے لیے پورے بکرے کو کار دیا جائے سونے کا انڈا دینے والی مرکی کو روزانہ زبا کیا جائے دودھ دینے والی گائے کو روزانہ زبا کیا جائے اور پورے خطاب میں جہاں ایکانومک ریفارمز کی بات ہوئی انویسمنٹ سرمایہ کاری لوگوں میں کرنی اس کی بات ہوئی اور اسی طریقے سے انکلوزیو گروت کی بات ہوئی تو فیڈریشن میں تمام وفاقی ایکائیوں کے درمیان تو یقینا آپ یہ کوشش کریں کہ ایک انکلوزیو گروت ہو معاشرے کے تمام تفقات کو جو غریب ہیں جو ڈیسٹیٹوٹ ہیں جو پاورٹی رائن سے نیچے لوگ جا رہے ہیں آپ نو میلین کا دعویٰ کرتے ہیں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے نو میلین لوگوں تک اس کا دائرہ وسیع ہو گیا اس کے باوجود بھی دھائی کرون لوگ پورے ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں تو بتائیں کہ جو ڈی آئی ایس پی کا ایفیکٹ تھا وہ پوزیٹوٹیو رہا یا ڈی آئی ایس پی نے لوگوں کو ایک آزاد معاشی فضا میں نہیں بلکہ انہیں انحصار ان کا پیدا کر دیا کہ بی آئی ایس پی پر وہ ڈی پینڈ کریں انہیں ڈی پینڈنٹ بنا دیا انہیں آزاد شہری نہیں رہنے دیا میں نے روبینہ صاحبہ سے ائرپورٹ پر گزارش کی کہ یہ بی آئی ایس پی کو خدا کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں بے نظیر انکم جنریشن پروگرام میں کنورٹ کریں یہ ہم لوگوں کو اگر بھیکاری بنائیں گے انہیں ڈی پینڈنٹ بنائیں گے اور پھر جو ہمارے جو کراچی میں وہ دسترخان پر دسترخان لگ رہے ہیں تو اس کے بعد تو لوگوں کے پاس ایک مسئلہ رہ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے ایک اسلحہ حاصل کریں کھانا مفت مل رہا ہے بی آئی ایس پی پروگرام سے مہینے کے پیسے بھی مل رہے ہیں باقی فالق وقت میں یہ تجربہ کر لیا جائے اور سٹریٹ کرائم میں داخل ہو جائے جائے یہ ٹرینٹ ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے سپیکر صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے آپ تو ترجیحات تیہ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کسی بھی قومی ایجنڈے میں کراچی کو ترجیح پر رکھے بغیر چاہے وہ معاشرتی صلاحات ہوں چاہے وہ چارٹر آف ایکانومی ہو چاہے وہ معاشی صلاحات ہوں چاہے وہ سیاسی صلاحات ہوں آپ یہ کری نہیں سکتے اسی لئے اگر اس وزن پر جو صدر کی خطاب میں جس کا ذکر ہے اگر اس کا آغاز ایم کیم پاکستان کے اس کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹ بل سے نہیں ہوتا جو نسخہ کیمیا ہے جو آج کا صحیفہ ہے پینیسیا آف آل دی کرانک ایلمنٹس دیکھ ایفلیکٹ دی باری پالیٹک آف پاکستان دیکھ ایفلیکٹ دی باری سوشل ڈیولپمنٹ آف پاکستان دیکھ ایفلیکٹ دی باری پالیٹکس آف پاکستان اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس فکر صاحب مجھے بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں پرندوں کو کہ آپ پرواز کریں پرندہ تو جب پرواز کرے گا جب اس کے پروں کو کھولا جائے گا وہ تو برنہ آسمان کو تکتا رہے گا تو پروں کو کھول زمانہ اڑانے دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑانے دیکھتا ہے ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے تو پروں کو کھولے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کراچی کے انتیک ایک پاکستان کراچی اور پرویلس آف سن اگر پروں کو کھول دیا جائے یہ پابندیاں ختم کر دی جائیں جمع داروں پر وزیر آلہ حاوس سے حکم نہ چلایا جائے جو کنڈی میں نے گھٹر صاف کرتا ہے وہ وزیر آلہ کے تابع نہ ہو وہ اختیارات جو پوری دنیا میں چاہے ترقی آفتہ ممالک ہوں چاہے ترقی پذیر ممالک ہوں ساوٹھ کوریا ملیشیا تھائی لینڈ ایون چائنہ جہاں ون پارٹی رول ہے وہاں بلدیاتی نظام اٹانموس ہے خود مختار ہے با اختیار ہے با وسیلہ ہے ان کے اپنے ٹیکسز ہیں اور جو گرانٹ ہے وفاق سے ڈائریکٹ ملتی ہے وہ مختلف سوبوں سے ہو کر نہیں آتی تو ہمارے اس بل میں بھی یہ ذکر ہے سپیکر صاحب کہ وہ اختیارات ہم نے لسٹ دی ہے کہ کچھرہ اٹھانا گٹر نکاسی آپ کا مسئلہ ہو اسی طریقے سے اگر ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو اور پانی کا مسئلہ ہو یہ سارے مسائل مقامیہ بدقسمتی سے یہ سارے کے سارے امور ان کے اختیارات ان کے وسائل یہ بلڈنگ کنٹرول تعمیرات ماسٹر پلان یہ سب کا سب سوبے کے پاس ہے اٹھاروی ترمیم میں اختیارات بھی لیں اور جو بلدیات کے پاس اختیارات تھے مقامیہ کمت کے پاس وہ بھی واپس لے لیں تو سوبے انویلڈی ہو جاتے ہیں انمینیجر ہو جاتے ہیں یہ ہیں بیڑیاں جو اس ویژن کے امپلیمنٹیشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں سپیکر صاحب میرا یہ کہنا ہے قائد عظم محمد علی جنہ ہوں شہید محترمہ بیڑی نظیر بھٹو ہوں ان کے ویژن کے اوپر امپلیمنٹیشن تو محترمہ کا اپنا یہ ڈریم تھا کمال اسفر گورنر تھے انہوں نے ڈسٹرک گورنمنٹ کا کانسپ دیا تھا انہوں نے محض ادارے نہیں رکھا تھا یہ کہا تھا یہ ڈسٹرک گورنمنٹ ہے این ایف سی سے اگر اگر پیسے ملتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ ایک سو تیس زلے اور شہر جو جمود کا شکار ہیں جو ترقی کرنا چاہتے ہیں جن جو اپنے پروں کو کھول کر اڑنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں کو برسر روزگار کرنا چاہتے ہیں بے روزگاری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں انفلیشن جو قیمتیں بڑی ہیں ہمارے پاس آسان طریقہ ہے کہ تیل کی قیمت بڑھا دیں گیس کی قیمتیں بڑھا دیں بجلی کی قیمت بڑھا دیں یہ ایزی پیسہ ہے آپ بلدیات کو اختیار دیں مقامی حکومت کو اختیار دیں انہیں سرمایہ کاری کا اختیار دیں چھوٹے بزنس کاروبار کو فروغ کرنے کا گھرے روزنوتوں کا اسکولوں کا مجھے بتائیں ایک وزیر اعلی صوبہ سندھ کا پچاس ہزار اسکول ایک وزیر تعلیم پچاس ہزار اسکول کو پانچ سالوں میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے یار لڑکانہ کے تین ہزار اسکول لڑکانہ کو دیں نوابشاہ کے دو ہزار اسکول نوابشاہ کو دیں ہیدر آباد کے آٹھ ہزار اسکول ہیدر آباد کو دیں کراچی کے پچیس ہزار کراچی کو دے کر اس کے ساتوں اجزلہ کے جو ڈسٹرک چیئرمن ہیں انہیں وہ اسکول دے دیں آپ دیکھیں کیسے وہ اسکول جو ہیں وہ ایک بہترین اور آج کے دور کا پروڈکٹ آپ کو نہیں دیتے سپیکر صاحب ایک یہ عمومی طور پر جائزہ لیں تو یہ بہت ہمارے جو رکاوٹے ہیں اس کو دور کرنے کا ویجن دے رہا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیلئے جو رکاوٹے ہیں اگر وہ دور نہیں ہوں گی تو جابز کیسے پروڈیوس ہوں گے قیمتیں کیسے کم ہوں گی ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا آپ مجھے بتائیں آئیٹم نمبر سیون آن دی فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ سیس دیکھ آل ٹیکسیبل انکم مجھ بی ٹیکس ایکسی پر ایگری کرچر میں کہتا ہوں زمیداروں کسانوں چھوٹے ہاریوں ان پر ٹیکس نہ لگائیں لیکن جو بڑے وڈیرے جاگردار بڑے زمیدار ہیں جن کی آمدنی پچاس لاکھ سے زیادہ ہے ہم سیلریڈ کلاس تنخوادار طبقہ ایک بس بند ہے سو مسافر ہیں دو مسافر دھکا رگا رہے ہیں کیسے چلے گی یہ بس وہ ریڈیکل ریفارمز کہاں ہیں دیکھیں اگر یہ وہی ہے نا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دبا لیتے ہیں وہی نسخہ ہے میں ہن نہیں نہیں ہیتے سا ہاں 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 ادب کلافز بھائی ادب شیئر میں استعمال ہاں اچھا آپ آئیں کہ صوبے اور مرکز کے درمیان تو بات ہو رہی ہے اختیارات کی تقسیم کی اختیارات کی تقسیم کی وسائل کی تقسیم کی تو پھر آرٹیکل ساتھ کی مقامی حکومتیں بلدیاتی ادارے کہاں ہیں شہری ظلی حکومتیں کہاں ہیں اسپیکر صاحب ایک سو تیس ظلوں شہروں کو ان کے پر کھول کے ان کے پیروں کی بیڑیاں نکال کے این ایف سی براہ راست ان کو فنڈ دیں انہیں صوبے کا محتاج نہ بنائیں ایک اور کانفلکٹ ہم پیدا کر رہے ہیں ہم کانفلکٹ پر کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں ہم اسٹیٹس کو کو قائم رکھے اصل ہمارا مسئلہ اسٹیٹس کو ہے ایڈھاک ازم ہے اس سے اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے تو یہ ساری جماعتوں کی باریاں لگیں گی پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پہلے دو پارٹیوں کی باریاں آتی تھیں اب تین پارٹیوں کی باریاں آئیں گی آج جو جیل میں ہے ستر سالوں سے پچھتر سالوں سے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے اس کو اس وشش سائیکل کو بریک کرنا ہے تو علی محمد کو تو اب سمجھ میں آئی یہ بات ہم تو اس وقت بھی پارلیمان میں کہتے تھے کہ میں آج اگر ذت پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو میں آج اگر ذت پہ ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں تو اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی آج خود جب اس کے سامنے آئے سونامی کے تو آج لگ پتا چلا آج پتا چلا کہ پاکستان ستتر سالوں سے کیسے چل رہا ہے تو بھائی الیکشن لڑنے سے پہلے فیصلہ کریں ہر حکومت کو الیکشن لڑنے کے چند ماہ بعد یا ایک سال بعد کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا وہ کہتے ہیں نا ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغیں ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایت ہے کیسے جو چراغ جمہوریت کا جل رہا ہے وہ تو ہوا کے دوش پر جل رہا ہے آپ جلا ہی وہاں پر رہیں اس کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبستی نہیں ہے پھر آپ کو اس بات کی معافی مانگنی چاہیے آپ کے چیئرمنٹ آپ کے جو وزیر آزم وہ چار سال تک یہ تصویر پڑھتے رہے کس کو سنا رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیش پر ہے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سبسروینٹ ہیں اگر وہ سبسروینٹ ہیں تو بھائی آپ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کس کو سنا رہے ہیں آپ آپ اپوزیشن کو یہ سمجھا رہے ہیں تمہاری کوئی سادش کامیاب نہیں ہوگی تمہارا کوئی لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیش پر ہیں آپ کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں معافی مانگنی چاہیے ان سارے دعویٰ کی کہ جس میں آپ یعنی اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے تو صحیح ہے میرے مخالف کے ساتھ ہے تو غلط ہے یہ فیصلہ کر رہا ہے اور آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کل حکومت میں آتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں تو اس پالیسی کو وہاں آپ کو کلیر کرنا ہے اور باقی ساری باتیں ایکانومی کے ایس آف ڈوئنگ بزنس میرے خیال میں ہونا چاہیے ون ونڈو آپریشن کریں صرف ایس آئی ایف سی میں ون ونڈو آپریشن کیوں سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ون ونڈو آئی ٹی اوورسیز پاکستانیز ایگری کلچر مائننگ یہ سارے شبے اس سے گوڈ بھی یہ نہیں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو سرہا میں بھی اس کو سرہتا ہوں ایمکیم نے ہمیشہ اس اس کو سرہا ہے لیکن مجھے بتائیں اور جو جو سیکیورٹی تھریکٹس ہیں اگر انہیں بھی ہم تمام صوبائی اسیملیوں اور حکومتوں اور وفاق اور قومی اسیملی سے اسے پروٹیکشن نہیں دیں گے میں ایک مثال دیتا ہوں کراچی کے پانی کی آج پچپن کروڑ گیلن پانی کراچی کو مل رہا ہے دو ہزار آٹھ میں بھی یہی مل رہا تھا دو ہزار چوبیس میں بھی یہی مل رہا ہے اور اس میں چوری ہو رہی ہے مزید یہ سیکیورٹی تھریکٹ ہے پاکستان کے لیے جب وہاں پانی کے فسادات لسانی فسادات میں تبدیل ہوں گے الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا تو صرف رینجرز لگا دینے سے جو لاؤ انفورسمنٹ میجر سے اور پیسے خرچ کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر انکلوسیف گروت کی بات ہو رہی ہے انکلوسیف ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کراچی is not a city of one ایتھنک کمیونٹی not a city of one کلچر ہولڈنگ کمیونٹی کراچی الحمدللہ ہر زبان بلنے والے کا شہر ہے تو پاکستان میں کہیں پر بھی آباد کراچی ہر خطے کے پاکستانی کا شہر ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے ان سب کی ضرورت پینسٹھ کروڑ گیلن اضافی یومیاں پانی کی ہے اب اسے آپ پورے ملک کو اس کی نگرانی کرنی ہیں پورے ملک کو اس کے لئے وسائل فرام کرنے ہیں اگر یہ آئندہ بجٹ آ رہا ہے اگر پریزیڈنٹ صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کے صوبے کے وزیرالہ کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملتی اور یہ الوکیشن اورنگزیف صاحب وزیر آزم شہباز شریف صاحب اور پلاننگ ڈیولپمنٹ منسٹر نہیں دیتے ماس فرانزٹ سرکولر ٹرین لاہور میں ٹرین آتی ہے بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے بہت مبارک ہو لیکن جو شہر سب سے زیادہ ٹیکس دے اس میں گرین لائن مکمل نہ ہو اس میں بس کی ایک لائن مکمل نہ ہو تو یہ انکومپیٹنسی ہے یہ انیفیشنسی ہے یہ بیٹ انٹینٹ ہے یا کوئی نیشنل کنسنسس ہے کہ کراچی is at the lowest priority app for every political party there is a national consensus اگر